الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلیہ وآصحابیہ وعطرتیہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے اللہ دبالت وطالہ آپ کو خوش و خورم رکھے دو جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے آپ کے تمام کاموں میں برکت عطا فرمائے محترم سامعین و ناظرین آج ہم آپ کے لئے قرآن مجید برخان رشید کا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ اور ایک سور مبارکہ کا بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی کام ہو کسی بھی طرح کا جائز کام ہو آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا وہ کام ہو جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سبسکرائز کروں گا ابھی تک جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکٹ کے بٹن کو دباہ لیں تاکہ ہماری آنے والے اپ ڈیٹس میں ملتی رہیں اور اگر آپ کسی بھی قسم کے شرعی رہنمائی چاہتے ہو تو حانی علاج چاہتے ہو یہ استفارہ کروانا چاہتے ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی تو آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانے محترم سامعین و ناظرین آج کا جو وظیفہ ہے یہ قرآنی عجائبات میں سے ایک بہت ہی زبرتست وظیفہ ہے یہ وظیفہ سورہ یاسین شریف کا وظیفہ ہے سورہ یاسین شریف قرآن شریف کا دل بھی کہا گیا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور سورہ یاسین شریف کو پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ بہت محبت تھی سورہ یاسین شریف ایسی برکتوں والی صورت ہے کہ یہ آپ کی تمام قسم کی مشکلات کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ایک اور برکات میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے اس سے دس قرآن پاک مکمل کرنے کا سواب عطا کیا جاتا ہے کہ یعنی جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین کو مکمل پڑا اس نے گویا دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا سواب حاصل کر لیا اس کے علاوہ سورہ یاسین شریف کی بہت برکتیں ہیں کہ اگر ان کا حصال سواب کیا جائے ان کو قبرستان جا کے پڑھا جائے تو اس کی بھی بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں آج ہم آپ کے لیے سورہ یاسین شریف کا یہ بہت ہی پیارا اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے جو بھی نیک کام کرنا چاہے نیک کو جائز کام کرنا چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کا کہہ رشتہ نہیں ہو رہا آپ شادی کے لیے وظیفہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں آپ کے ریزیلٹ آنے والے ہیں اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کو کوئی امتحان ہے اس کے لیے کرنا چاہے اس کے لیے کر سکتے ہیں یا آپ کا کوئی ٹیسٹ آ گیا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی آپ کا مسئلہ ہو گیا ہے اور آپ اسے حل کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ اس وظیفہ کے ذریعے سے اس کو حل کر سکتے ہیں اور وہ کام حل ہو جائے گا وظیفہ کی طرف چلتے ہیں وظیفہ کیا ہے وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر روز نماز فجر کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے اور جب آپ نے تلاوت کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے مقصد کو یاد رکھنا ہے نماز فجر کے بعد جب بیس منٹ گزر جائیں تلوی آفتاب ہو جائے آپ نے سورہ یاسین پڑنی ہے اس کے بعد آپ نے دو رکعت نماز صلات الحاجات ادا کرنے ہے اور اس میں آپ نے ہر رکعت میں تین دن مرتبہ سورہ اخلاص پڑنی ہے اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ اس کی برکت سے میرے اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ کام اکیس دن کے اندر اندر جتنا بھی بڑا کام ہوا وہ ضرور حل ہو جائے گا تو اس کے لئے ضروری ہے آپ نمازوں پر مواظبت اختیار کریں اس کے حلال اور صدق کے مقال سے کام لیں لیکن ہر عمل کی فضیلت اور اس کی قبولیت اور اس کی اخلاقیات میں سے یہ ہے کہ بندہ عمل خود کرے اور اس کی قبولیت پر اس سے زیادہ یقین رکھے لیکن انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے ہمیں جو وظائف و عملیات علماء و صوفیاء نے بتائیں ہیں اس کو بس ہم عمل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ ہم نے عمل کرنا ہے کامیابی اللہ تبارک و تعالی ہی کی دینے والی ذات ہے انسان بس اخلاص کے ساتھ کام کرتا جائے اللہ تبارک و تعالی اس میں کامیابیوں کا عمرانی آتا فرماتا رہتا ہے آپ نے بس اس وظیفے کو عمل کرنا ہے اکیس دن تک آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے دیکھئے گا آپ کو ایک تو قرآن کریم پڑھنے کا بھی سواب ملے گا اور آپ کا وہ کام بھی جلد ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے تمام کو ان کے نیک جائز کاموں میں کامیابیوں کا عمرانی آتا فرمائے اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی شرعی رہنمائی لینی ہو یا آپ نے روحانی رہنمائی لینی ہو کسی وظیفے کا پوچھنا ہو یا آپ نے کسی وظیفے کا بتانا ہو جو آپ کا مجرب عمل ہو تو آپ ہمیں انفرم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو شیئر بھی کریں گے اور آپ کا جو مسئلہ ہوا ہم اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے لیکھئے دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا حل نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نے اگر کوئی بیماری اتاری ہے اس کا بھی حل موجود ہے اگر کوئی لغانی مرض لارک ہو جاتا ہے تو اس کا حل بھی موجود ہے ہر چیز کا حل موجود ہے لیکن طبیب حازق حازق ڈاکٹر یعنی قابل ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے تمام کاموں میں دھیر و برکات عطا فرمائے اور ہمیں اس کا مقرر بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ